اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت شاہ علم سیراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر اور بہت سکون ہے یہاں پر الحمدللہ سکونی سکون ہے سرکار کا مزار یہ پیچھے آپ دیکھتے ہیں حضرت شاہ علم سیراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک یہ مسجد اور جو آپ کی کرامت ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں سب حضرت شاہ علم سیراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے جو کرامت ہے تو آئیے میں آپ کو درگاہ کی زیارت کراتا ہوں میں آپ کو حضرت شاہ علم کا ایک حیرت انگیز واقعہ جو ہے ایک تاجیر کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس دور میں ملک ایران میں سہر سیراج کے رہنے والے بہت بڑے تاجیر نے ایک خیمہ بنایا اور وہ بہت قیمتی تھا ہیرے جواہراز سے بنا ہوا تھا اور اس کی قیمت اس دور میں نو لاکھ روپے تھی اور وہ بھی ایران کے نو لاکھ وہ اتنا قیمتی تھا کہ چاندی یاکوت ہیرے موتی جواہراز سے بنا ہوا تھا کیونکہ وہ بڑے تاجیر تھے اس لیے انہوں نے اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی بنایا تھا اب اس خیمہ کو جو ان کو بیچنا بھی تھا وہ اسے بیچنے کے لیے ہندوستان آئے انہوں نے دہلی کے بادشاہ کا نام سنا تھا انہوں نے سفر شروع کیا اور دہلی آئے سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے اور خیمہ پیش کیا سلطان نے اپنے وزیر آزم سے مشورہ لیا وزیر آزم نے بادشاہ سے کہا یہ بہت قیمتی ہے بڑا اچھا ہے اور اس میں کاری گری بھی بہت اچھی کی گئی ہے لیکن حضور یہ بہت مہنگا ہے نو لاکھ روپے کا ہے ہمارے بجیٹ میں اس کا کوئی گنجائش نہیں یہ بہت قیمتی ہے اسے آپ جانے دیجئے سلطان نے صاف صاف کہہ دیا اے آنے والے تو یقیناً ایران سے آیا ہے مگر ہم اسے خرید نہیں سکتے تو وہ وہاں سے لوٹ گیا اس نے گجرات کا نام سنا تھا وہ پھر احمد آباد آیا تو اس نے اس وقت احمد آباد کے سلطان سلطان محمد زربق سلطان تھے اور وہ تاجر ان کی بارگاہ میں آ گیا اور وہ خیمہ پیش کیا اور وہ سلطان کو بے حد پسند آیا تو انہوں نے کہا اسے ہم خریدیں گے بولو کیا قیمت ہے کہا نو لاکھ روپے سلطان نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں تو پھر وزیر اعظم نے کہا سرکار سلطان دہلی نے منع کر دیا ہے ہم تو گجرات کے ہیں اگر ہم اس میں خرید لیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا سرکار اسے روانہ کیجئے اسے جانے دو وہ وہاں سے مایوس ہو گیا کیونکہ بڑی امید لے کر احمد آباد آیا تھا اس نے سوچا کہ اب وطن واپس چلے جائے اس نے دخن کے بادشاہ کا بھی نام سنا تھا اس نے سوچا چلو آخر میں اس کے پاس بھی چلے جاؤں تو اس نے احمد آباد سے دخن کی طرف سفر شروع کیا اس کا کافلہ جب شاہ عالم کی طرف سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے اونٹ بندے ہوئے ہیں بہت سارے جانور ہیں سواری والے گوڑے بھی ہیں بہت سارے پبلک بھی بہت ہے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ دین و دنیا کا بادشاہ حضرت شاہ عالم کی خان کا ہے نے کہا اچھا یہ بہت بڑے ولی ہے تو تاجر نے سوچا کہ چلو یہ دنیا کے جو سلطان تھے وہ تو اسے خرید نہیں سکے کم سے کم میں ان کی بارگاہ میں جا کے دعا تو لے لو یہ دعا کریں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا وہ سرکار سے ملنے آیا اور ایک خادم نے بتایا کہ سرکار کوئی دور سے تاجر آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے سرکار نے بولایا سرکار نے کہا اس سے بولاؤ اور وہ آیا اور اس نے پوری اپنی داستان جو تھی سرکار شاہ عالم کو سنا دی کہ وہ بیچنے آیا تھا خیمہ اور سلطانوں نے منع کر دیا اس نے جو اپنی پوری داستان تھی وہ شاہ عالم کو شاہ عالم نے کہا اچھا اتنا قیمتی تمہارا خیمہ ہے کیا مجھے نہیں دکھاؤگے اس نے کہا جی حضور تو وہ اپنا جو بیگ تھا تھیلا وہ لے کر آیا اور اس نے اس میں سے خیمہ نکالا اور حضرت شاہ عالم کو دکھایا حضرت شاہ عالم نے کہا یہ ہمیں بھی پسند آیا سرکار نو لاکھ روپے قیمت ہے سرکار شاہ عالم نے کہا بولے یہاں کے نو لاکھ لے گا یا ایران کے نو لاکھ تو اس نے کہا سرکار ایران کے مل جائے تو بڑا ٹھیک رہے گا شاہ عالم سرکار نے کہا چلو سمجھو اسے میں نے خرید لیا خوص ہو گیا سرکار میں احمد آباد جا کر آتا ہوں کہ اندر بولے میں وہاں جا کر آتا ہوں تو وہ گیا اور شاہ عالم سرکار نے فرمایا کہ لو یہ خیمہ اور لوٹ لو اس کو خزانہ جو لوٹا دیا سلطان زربخص کو خبر پڑی کہ یہ خیمہ شاہ عالم نے لی لیا ہے تو وہ اپنے فوراں اپنے وزید آزم سے کہا کہ تم جاؤ اور وہ خیمہ لیا ہو تو وہ خادم جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آیا وہ کہنے والا ہی تھا کہ اس نے دیکھ لیا کہ خیمہ تو جو پورا لوٹ چکا ہے پھر وہ تاجیر آیا اس نے دیکھا کہ یہ خیمہ تو لوٹ چکا ہے اس تاجیر کو بلایا اور وہ اپنے خاص خلیفہ میاں احمد مخدوم سے کہا کہ جاؤ اسے میری خانکہ پر لے جاؤ اور اسے پیسے دے دو وہ تاجیر میاں احمد مخدوم کے ساتھ حضر شاہ عالم کی خانکہ پر گیا جو آپ کی بیٹھک تھی جہاں پر اپنے تو وہ وہاں گیا اور جو میاں احمد مخدوم سے شاہ عالم نے کہا تھا کہ میری جو گادی ہے اس کے نیچے سے اس کو نو لاکھ روپے نکال کے دے دینا کیا اس کے نیچے کوئی خزانہ تو نہیں تھا تو جب وہ خادیم وہ تاجیر جب حضرت کے خادیم کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ جب اس خادیم نے جب وہ آپ کی گدی مبارک جو تھی اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ یہاں تو سونے چاندی کی ندیہ بہر رہی ہے تو یہ سمجھیا کہ یہ یقینا شاہ عالم جو دین دنیا کا بادشاہ ہے اور جب آپ کے خادیم نے فرمایا بول کہاں کے پہ ایران کے لے گا یا ایڈیا کے تو خادیم اس تاجیر نے کہا کہ ایران کے تو آپ نے ایران کے نو لاکھ روپے جو نکال کے اس کو دے دیئے وہ بڑا ہی خوش ہو گیا اور پھر حضرت شاہ عالم سرکار کی بارگاہ میں آیا اور بہت خوش ہو گیا پھر اس نے سرکار شاہ عالم سے کہا کہ حضور یقینا آپ خدا کے ولی ہے آپ دین و دنیا کے بادشاہ ہے حضور میری ایک اور تمنا ہے میری ایک اور گزارش ہے سرکار آپ کرم کر دے سرکار شاہ عالم نے فرمایا بول کیا تیری تمنا ہے تو وہ نے کہا سرکار میری عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو سرکار شاہ عالم نے جو اپنی آنکھیں بند کی اور آپ تصوف میں چلے گئے اور آپ نے کچھ دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا جا تیرے کو ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا اور وہ بہت بڑا عالم بنے گا بہت بڑا علم و فن کا بادشاہ بنے گا وہ علم کا سمندر ہو جائے گا وہ تیرے پاس ایک ایسا بیٹا تیری گود میں آئے گا وہ تحاجیر وہاں سے خوشی خوشی لوٹا اور ٹھیک نو دس مہینے کے بعد اس کو ایک بیٹا ہوا اور وہ بہت خوش ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھا محمد امام الدین اور وہ بہت بڑے عالم بنے بہت آپ کو علم تھا بہت سی زبانوں کا آپ کو بہت علم تھا آپ علم کا سمندر تھے ایک دن آپ محمد امام الدین کو خیال آیا کہ جس کے دعاوں سے جس کے صدقے سے میں اس دنیا میں آیا ہوں میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں بھی اس ہستی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے بس یہ سوچ کر آپ نے احمدستان کا سفر شروع کیا اور آپ احمد آباد آئے آپ جب احمد آباد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ علم سیراج الدین رحمت اللہ تعالی جو آپ نے دنیا سے پردہ لے لیا ہے تو انہوں نے حضرت کے جو خاص خادم تھے ان کے حاصل سے بیعت کی اور حضرت کے جو سلسلہ تھا اس میں وہ بھی آ گئے اور حضرت کے اس وقت جب محمود بیگڑا کو جب خبر پڑی تو انہوں نے ایک مدرسہ بنوایا اور محمود بیگڑا نے فرمائے کہ آپ بس اسی مدر سے میں آپ بچوں کو یہاں تعلیم دے اور آپ بچوں کو یہاں پڑھائے بس آپ کا علم کا شہرہ بہت ہوا اور آپ کے بہت سے شاگرد ہوئے میں آپ کے شاگردوں میں سے صرف ایک ہی ہستی کا جو نام بتاؤں گا شہنشاہ علم و فن شیخ الاسلام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی آپ کے شاگرد تھے اور آپ بھی علم کا سمندر تھے امام الدین جو تھے وہ آپ کے استاد سے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جب یہ اتنی بڑی ہستیہ جو ہے کہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی جو اپنے وقت کے کتنے بڑے علیہ اللہ گزرے ہیں یہ مرتبہ ہے تو آپ اپنی دیماغ سے آپ سوچو کہ حضرت شاہ علم کا کیا مرتبہ ہوگا زمین و آسماء میں ہیں خزینہ شاہ علم کا محمد شاہ علم کے مدینہ شاہ علم کا اسلام علیکم جیسے آپ نے دیکھا کہ ہو گئی زیارت مکمل حضرت شاہ علم سیراج الدین رحمت اللہ تعالی علی کی مزار مبارک کی جو ہم نے آپ کو زیارت کرائی تو آپ کو اندر سے میں آپ کو بہت زیارت نہیں کرا سکا کیونکہ اندر ویڈیو بنانا نونڈاللہ اٹھا اس لئے تو بہت بڑے یہ اللہ کے ولی ہے اور آپ کی بے شمار کرام آتے ہیں جتنا ہم اپنے زبان سے بیان کرے اتنا کم ہی ہے کہ بہت بڑے یہ اللہ کے ولی گزر ہیں تو چلو جزاک اللہ خیر اگر آپ آؤ تو انشاءاللہ احمد آباد میں اگر آپ آؤ تو حضرت شاہ علم سیراج الدین رحمت اللہ تعالی کی مزار مبارک پر ضرور آنا اور یا امت مسلمہ کے لئے دعا بھی کرنا چلو جزاک اللہ خیر پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں السلام علیکم ورحمت اللہ